اسلام علیکم پاکستان گرکٹ کے تینوں فورمٹ کے کیپٹن بابا رازم کے چانے والوں کے لیے ایک اور سب سے بڑی خوشی کی خبر یہ ہے کہ آئی سی سی نے بابا رازم کو اوڈی آئی پلیئر آف دیئر کے ایورڈ سے نوازہ ہے بابا رازم کے فینس کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ بابا رازم کو ایک بار پھر سے آئی سی سی نے اوڈی آئی کے بیسٹ پلیئر یعنی اوڈی آئی پلیئر آف دیئر کے ایوارڈ سے نوازہ ہے اور بابر آزم یہ ایوارڈ دوسری بار حاصل کر چکے ہیں اس سے پہلے دوہزار اکیس کے بھی بابر آزم اوڈی آئی پلیئر آف دیئر کے ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں بابر آزم کے علاوہ دنیا کرکٹ میں تین مزید ایسے کھلاڈی ہیں جنہوں نے ODI Player of the Year کا ایوارڈ دو بار حاصل کر چکے ہیں ان میں سے دو کھلاڈیوں کا تعلق انڈیا سے ہے انڈیا کے MS Dhoni اور Virat Kohli جبکہ ساؤتھ افریقہ کے AB Develier بھی ان کھلاڈیوں میں شامل ہے جنہوں نے ODI Player of the Year کا ایوارڈ دو بار حاصل گیا ہے تو بابا رازم اب ان کھلاڈیوں کے فیرس میں شامل ہو چکے ہیں جنہوں نے ODI Player of the Year کا ایوارڈ دو مسلسل سالوں میں حاصل گیا ہے بابا رازم اس سے پہلے دوہزار اکیس کے بھی ODI Player of the Year کا ایوارڈ جیت چکے ہیں اور اب دوہزار بائیس میں بھی بابا رازم کو ODI Player of the Year کا ایوارڈ سے نوازہ گیا ہے اور بابا رازم اس کے علاوہ ODI Team of the Year بنائی گی اس کے علاوہ بابا رازم ٹیسٹ ٹیم میں بھی شامل ہے جبکہ T20 Team of the Year میں بھی بابا رازم کو شامل کیا گیا ہے بابا رازم نے دوہزار بائیس میں جو پرفارمنس دی اور بہت شاندار رہی ہے انہوں نے نو انیس کے اندر 679 رنز بنایا ہے جس میں 84 کی ایوریج سے انہوں نے یہ رنز سکور کیا ہے اور جس میں تین سینچریز بھی شامل ہیں اس کے علاوہ بابا رازم کی کیپٹنسی کی بات کریں تو ODI کرکٹ میں بھی ان کی کیپٹنسی بھی بہت اچھی رہی ہے ان کی کپتانی میں پاکستان نے صرف ایک میٹ میں شکست کھائی ہے جو آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز میں انہوں نے ایک میٹ چھا رہا تھا اس کے علاوہ بابا رازم کی کیپٹنسی میں پاکستان نے آٹھ ODI میچز میں فتح یاب بھی ہوئی ہے تو بابا رازم کی کپتانی سے لے کر اگر ہم بات کریں تو وہ بہت تیشاندار رہی ہے ODI میں گو کہ اگر ہم ٹیسٹ کرکٹ کی بات کریں تو اس کو لے کر بہت زیادہ ان کے خلاف بہت زیادہ نیگٹیو مہم چلائی جاری تھی کچھ جنرلسٹ لے کر کچھ تجزیہ کار لے کر کچھ سابق کھلاڑی ہیں کھلاڑی یہ بات دے کر بہت زیادہ پروپگیٹ کر رہے تھے بابا رازم کی ٹیسٹ کیپٹنسی سے ریلٹیڈ جب پاکستان کو انگلینڈ کے ہاتھوں ہوم سیریز میں تین زیرو سے شکست ہوئی تھی اس کے بعد بابا رازم کی کپتانی یعنی خاص کر کے ٹیسٹ کیپٹنسی کو لے کر بہت زیادہ ان پہ ایک میڈیا ٹرائلز ہو رہا تھا جو ان کے خلاف ایک مہم چلائی جاری تھی جو بابا رازم کے پریشن ڈالا جارہا تھے کہ وہ کپٹنسی چھوڑے اب بابا رازم کو اوڈی آئی پلئر آف دیئر کے ایورٹ سے نوازہ گیا ہے جو پاکستان کے شائقین کے لئے بہت زیادہ خوشحائن بات ہے بابا رازم کے فین کے لئے بہت زیادہ خوشی کے بات ہے کہ ان کو آئی سی سی نے بہت بڑے عزاز سے نوازہ ہے یعنی اوڈی آئی پلئر آف دیئر کے جو کی پاکستان کے لئے اور بابر کے لئے بہت زیادہ بابر آزم کے فینز کے لئے بہت زیادہ خوش آئین بات ہے